یہ لوگوں کے جب یہ حالات دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جب امت کے یہ قوم کے جب حالات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت حضرت کے کیا کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب ناظر فرمائی اور آقا علیہ السلام اپنے موجودہ دور کے یہودیوں کو جب یہ پڑھ کر سنا رہے تھے مختلف بنی اسرائیل پر اللہ نے کس طرح کے اکرم کی بارشیں فرمائی یہ سب میرے آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا بنی اسرائیل سے کہا کہ جس شہر میں تم رہ رہے وہ شہر کو چھوڑو اور جہاد کرو میں نے تم پر بہت کچھ انعامات کیے ہیں اس کا شکرانہ آدھا کرو کیا شکرانہ آدھا کرنا ہے اپنے شہر کو چھوڑنا ہے اپنے وطن کو چھوڑنا ہے ملک شام کی طرف جاؤ جہاں حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفل ہے وہاں جاؤ جا کر وہ جو دعلم بادشاہ وہاں حکومت کر رہا ہے اس سے جہاد کرو وہاں اسلام پھیلاؤ وہاں اپنے دن کی بات کرو تو جب یہ لوگ مصر سے نکلے نکل کر شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان لوگوں کو یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ شام کے لوگ بڑی طاقتور والے ہیں شام کے لوگوں کے پاس ساز و سامان زیادہ ہیں شام کے لوگوں کے پاس ہتیار زیادہ ہیں ہم ان سے لڑ نہیں سکتے تو بنی اسرائیل انہیں کیا کیا حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تم لڑو تمہارا خدا لڑے ہم نہیں آئیں گے یہ ان لوگوں نے جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالی کو ان کا یہ جواب اچھا نہیں لگا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک مقام پر بادیتی جسے گئے تھے ان کو ایک مقام پر اللہ نے انہیں قیر کر دیا یہ مقام پر یہ لوگ چاریس سال تھٹکتے رہے چاریس سال ایک مقام پر یہ لوگ تھٹکتے رہے اور وہ ایسا مقام تھا کہ جہاں دھوپ بھی برستی دھوپ بھی ہوتی تھی لئے ان لوگ کے لئے چھاؤں کا کوئی انتظام نہیں تھا وہ لوگ بار بار شکایت کرتے ہیں حضرت موسیٰ سے بار بار شکایت کرتے تھے بنی اسرائیلوں کے اندر ایک عادت کیا تھی سوالات کرتے تھے پوشنز بود کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ ان کے اوپر رکھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے یہ اس طرح کی بغامت کرنے کے باوجود بھی اس طرح کی سوالات کرنے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ نے ان پر کرم کیا وہ کرم کی وہ جو کرم کیا نا اس کا ذکر ہی ہو رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھوک بھوکے تھے بیاس لگ رہی تھی بھوک لگ رہی تھی کھانے کیلئے کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے منع و سلوہ نازل کیا منع و سلوہ نازل کر کے ختم کر دینا دوسرے دن کے لئے چھپا کے نہیں رکھنا بچا کے نہیں رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتایا تھا لیکن یہ لوگ کیا کریں ہرز جو چیز ہوتی ہے لالت جو چیز ہوتی ہے جو منع و سلوہ آسمان سے ادرتا تھا یعنی میوے ادرتے تھے کھانے کی ایٹم سے ہوتی تھے پہترے جو لوازیمات تھے جو جنت سے آتے تھے تو یہ لوگ کھاتے تھے کھا کے ہرز کے دور پر اس کو اٹھا کے ازرگوں نے ہمارے پدرگوں نے کہا اس سے پہلے کمان بھی آتا تھا گوش بھی آتا تھا ادر سے منع سلوہ سے گوش بھی آتا تھا تو ہمارے پدرگوں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی گوش سڑا نہیں کبھی کوئی چیز سڑی نہیں جب سے بنی اسرائیلیوں نے دوسرے دن کیلئے چیز رکھنا شروع کر دیا تب سے گوش اور کھانا سالک جو سڑنا شروع ہوا تو آج تک بھی سڑ رہا ہے اس سے پہلے سڑنے کی کوئی بات دور دور تک کسی کے دنوں دماغ میں نہیں تھی اور کوئی چیز سڑتی نہیں تھی سمجھنے میری بات اس کے بعد یہ چیز سڑنا شروع ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رفعہ مجید میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بودیوں کو بتا رہے ہیں دین کی دعوت دی رہے ہیں دیکھو اللہ نے تم پر کیا کیا نہیں کیا اور تم کیا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پرمنہ کو سربا نازل کیا تمہاری گناہوں کو معاف کیا تمہاری توبہ کو خبول کیا فیرون سے رجات دی اس کو غرقا کیا سب کچھ کرنے کے موجود بھی ایمان نہیں لائے کس بات پر ایمان نہیں لائے وجہ کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے یہ میرے آخا علیہ السلام نے دعوت دی کیا دی میرے بھائی گلند آواز سے بولیے دعوت دی اسی پر جو بات شیئر کرنے بنا تھا یہی نفس دعوت پر میں آپ کو کچھ باتیں جو نہ ضروری شیئر کرنا چاہتا ہوں تو وہ بات کیا ہے ہم نے اہل سنت و جماعت اور ہمارے اندر ایک مزاج بنا ایک طریقہ بنا کیا مزاج بنا ہے ہم حضور کے فضائی کا ذکر کریں گے حضور کی وہ حدیث ہم پڑیں گے جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا دب تک کہ وہ اپنی جان مال اولاد بیوی بچوں سے زیادہ محبت نہ کریں یہ حدیث ہم کو حضور کی نظر آئی لیکن ہم کو حضور کی وہ بات نظر نہیں آئی وہ حدیث نظر نہیں آئی جب حضور دعوت کے خاطر دین کے خاطر تائف کے سفر کو گیا تھا تائف کے سفر میں جا کر جب دعوت کا کام عام کیا دین کے پیغام کو پہنچایا تو تائف والا میں کیا سلوک کیا وہ تاریخ کے اور تاریخ کے کتابوں میں تاریخ کے اوراہ میں اس کو آسموں سے لکھا گیا ہے اتنی پتھروں کی بارش میرے آقا علیہ السلام پر اتنی پتھروں کی بارش بھی کہ آپ کے نعرہ شریف میں میں خون چل گیا حضرت جبرائیل عرض کرے یا رسول اللہ حکم دیجئے دو پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو چٹنی بنا دوں میرے آقا نے فرمایا کہ رغمت بن کر آیا یہ سب کس لئے ہوا میرے بھائی یہ دعوت کیلئے ہوا نا تو ہم ایک پہلو پڑھیں اچھا چلیئے میراج کا تازہ تازہ بھی موسم گیا ہے میراج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ میراج کی باتیں ہمارے اندر سبب کو معلوم ہیں میراج میں سرکار گئے اللہ کا حدیدار کریں تھوڑا ذرا میراج کے واقعے سے ذرا پیچھے جا کے ذرا سوچیں کہ میراج کا واقعہ ہوا کیوں تھا میراج کا واقعہ ہوا اس لئے تھا دعوت کا کام کیا گیا تھا اس دن کوئی دائر اسلام میں داخل نہیں ہوا تو حضور اکرم صندوق دا اور صندوق کو تھوڑا غم ہوا کیا ہوا وہ غم کس وجہ سے ہوا کوئی ایمان خبول نہیں کرا کوئی اسلام خبول نہیں کرا اس وجہ سے ہوا تو ہم یہ چھوڑ دیئے لیکن میراج کا واقعہ بیان کرنا ہم شروع کر دیئے تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو پر نظر دال رہے تو دوسرے پہلو کو چھوڑ رہے اور یاد رکھئے جو پہلو ہم چھوڑے اس کو غیروں نے پکڑا جو پہلو ہم چھوڑے دعوت کا اس کو غیروں نے پکڑا ہمارے دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے ہمارے کام کرنے کا انداز کیا ہے موسمی محبت ہے چار مہنے بارش کے چار مہنے دھوک کے چار مہنے دھڑ کے ہماری محبت نہیں موسم کی محبت ہو گئی میرات کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارا کام شروع ہوتا ہے ربی حسانی کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارا کام شروع ہوتا ہے سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں اور اگر ہمارے اہل سنت کے پورے عروس ملا کے پورے جو بنا کیا کہتے ہیں جتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں سب ملا کے اگر اب کون کیا جائے تیس دن ہم کام کرتے ہیں تین سو پیسٹ دنوں میں تیس دن ہم کام کر رہے ہیں باقی کے تین سو پیسٹیز دن وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو دن بچ رہے ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو بتائیے کس کا کام آگے بڑھے گا ان کا کام آگے بڑھے گا ہمارا کام آگے بڑھے گا بولیے بھے کس کا کام آگے بڑھے گا ان کا کام آگے بڑھے گا جب ہم دعوت نہیں دیں گے لوگوں کو نہیں بلائیں گے اب ہمارے دوستوں کا کہنا ہوتا ہے کہ مرم صاحب دعوت دیئے ہم خبول نہیں کر رہے ہیں ارے کوئی بات نے میرے بھائی دعوت آپ نہیں دیے تو خبول آپ دعوت تو دیئے نا آپ کو دعوت کا ثواب مل جائے گا اسی دعوت کے خاطر تو میرے آقا رسول اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف ہے میں فون آیا تھا ہم آپ کو کرولا کو تو نہیں بولا رہے نا میرے بھائی میفیل درود میں بولا رہے ہم آپ کو جنگو جہاد کرنی کے لئے تو نہیں بولا رہے نا میفیل درود میں بولا رہے ہمارا ایک طریقہ بنا ہے ہمارا ایک مزاج بنا ہے ہم وسائل پر حضر رکھتے ہیں ہم عویشہ اسباب کا بہانہ رکھتے نہیں بھائی ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹونیشن نہیں ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آ سکیں آپ کا ساتھ دیں کوئی پیسوں کا بہانہ دے کر پیچھے ہڑ جاتا ہے کوئی کچھ بہانہ دے کر پیچھے ہڑتا ہے میرے بھائی جنگے بدر میں جب صحابہ جا رہے تھے تو کون سا فندہ ان کے پاس کون سا فندہ ان کے پاس جنے چھوڑے تلوارے دو دھوڑے تھے ستر ہون تھے چھے زرے تھے آٹھ تلوارے تھیں تین سو تیرہ کے صحابہ اکرام کی مٹی بر مسلمانوں کی جماعت تھی جس خجر کو کھا کے روضہ رکھتے ہیں اسی خجر کو چھت کے روضہ کولا کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کو دانے ہزار ہاں رشکر پر ان کو فوقت ادا پی فتح فتح یا ہر یہ یہ صحابہ اکرامیں اس وجہ سے ہوئے پوری ایمان کے جوش کے ساتھ ایمان کے حلاوت کے ساتھ میرے آخاں یہودیوں نے کہا تھا کہ کیا کر رہے ہو تمہارے تلواروں کے دستے تک سہی نہیں ہے کسی کا کونہ ٹوٹا ہوا ہے کسی کا کچھ ٹوٹا ہوا ہے ان تلواروں کی بنیان پر تیرو کمان کی بنیان پر ابو جہل کے ہزار ہاں کے رشکر سے لڑنے جا رہے ہو تو اس صحابہ اکرام نے ایک جواب دیا تھا وہ جواب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تضا ہو جائے گا نادانوں تیرو کمان پر بھروسہ نہیں ہے کملی والے محمد پر بھروسہ ایمان تھا جنبے جو ایمان ہی تھا میرے بھائی اس کو قائم رکھیں اس کو یاد کریں جب کبھی بھی آپ کو بلائے جائے اللہ اس کے رسول کے خاطر لبائے کہہ کر حاضر ہو جائے آئیں گے نہ میرے بھائی ہر وقت آئیں گے اور الحمدللہ اس محفیل میں ہمارے سراج بے کی محفیل میں الحمدلہ دور درہ سے آنن باق سے بھی آئیں کیمپس سے بھی آئیں ناچارم سے بھی آئیں پڑے لگر سے بھی دور درہ سے لوگ آئیں سب کا تہجلس میں استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہر ہتوارہ آپ انشاءاللہ شرکت کریں گے شماعہ علیہنہ امید بلا